السلام علیکم ویورز میں اثر شراز آپ کے پاس حاضر ہوں میچ کے پوسٹ مارٹم کے ساتھ آج ہم پوسٹ مارٹم کریں گے پاکستان کے دوسرے وام اپ میچ کا جو پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان میں ہوا یہاں ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کیوں ہارا بابا رعظم نے ایسا کیا غلط کیا اور میچ ہارنے کے بعد پاکستانی ٹیم کے لیے کیا اچھا نتیجہ نکلا اس میں سے تو آج اس پوسٹ مارٹم میں ہم یہ سب کچھ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے آتے ہیں پاکستان کی پہلے بیٹنگ آرڈر کی طرف جس میں رزوان انیس رن بنائے بابا رعظم نے پندرہ فخر نے اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے بابن بنائے حفیظ نے تیرہ رن بنائے شوہب ملک نے اٹھائیس حفیظ اس دفعہ پھر نہیں چلے آصف علی نے کچھ اپنا رنگ دکھایا ہے کچھ چھکے اور چوکے مار کے اس کے علاوہ باقی ٹیم نے ساتھ کنٹریبیشن کرتی چلی گئی سب سے پہلی غلطی بابا رعظم کو اور رزوان کو اس میچ میں نہیں کھیلنا چاہیے تھا اور اپنی جگہ حیدر علی اور سرفراز احمد کو موقع دینا چاہیے تھا کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کریں کہ آپ کے پاس کیپر ریڈی ہے بیٹنگ کے لیے بھی اور آپ کا ایک میڈل آرڈر سٹرائکر حیدر بھی موجود ہے اب آتے ہیں بیٹنگ میں کیا اچھا ہوا بابر حسب توقع نہیں چلے اس سے اچھا یہ ہوا کہ پاکستان کا جو میڈل آرڈر ہے وہ ایکسپوز ہوا اور اس نے پرفارم کیا اور اس کے اچھے ریزلٹس ملے اب کم از کم ایک چیز کا تاثر جو ایک بن رہا تھا کہ صرف پاکستان کی ٹیم رزوان اور بابر آزم پر ڈپینڈ کرتی ہے وہ اب تھوڑا کھل گیا ہے دوسرے لوگ نیچے بیٹنگ موجود ہیں جو ٹیم کو لے کے چل سکتے ہیں اور بڑا سکور کر سکتے ہیں جو کہ پاکستان نے کیا ہیدر علی کو بہت چانس دینا چاہیے تھا کہ وہ ایک میڈل آرڈر میں ہارڈ ہٹنگ بیٹنگ کے طور پر آصف کی طرح ایک پاور ہٹنگ کر سکتا ہے اس میچ کے ہارنے سے کیا اچھا ہوا اس میچ کے ہارنے سے سب سے اچھا یہ ہوا جو پاکستان کی ٹیم پہلا میچ جیتنے کے بعد تھوڑا ہوا میں اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی وہ واپس اپنے قدم زمین پر جمع چکی ہے ان کو قبلہ درست کرنے کا بہت اچھا موقع دے دیا گیا اللہ تعالیٰ نے اس ایسے میچ میں جس کی کوئی مزید ایسی ویلیو نہیں تھی ایمپورٹنٹ ویلیو اب ہم آتے ہیں پاکستان کی باولنگ کی طرف اب ذکر کرتے ہیں جو غلطی پاکستان کی ٹیم میں پاکستان کی ٹیم سے ہوئی غلطی یہ تھی کہ ڈیتھ آورز میں حسین علی اور حریس روپ نے یورکرز نہیں مارے ان کو آؤٹسائیڈ دی آسٹرم پہ یورکرز لیندھ رکھنی چاہیی تھی جو سب سے کامیاب لیندھ ہوتی ہے اگر آپ اماد وسیم اور شاداب خان کے باولنگ سپیلز دیکھیں تو ان کے کنٹرولڈ سپیلز رہے ہیں انہوں نے وکٹس لی ہیں اور اس کے علاوہ اس دفعہ ایک اچھا کام یہ ہوا کہ اماد کو درمیان کے عورز میں آزمایا گیا جہاں اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا آپ نے غور کیا ہو گئے جب پہلا ووم اپ میچ تھا اس میں شاہین آفریدی کو بری طرح سے مار پڑی تھی اور اس کے برعکس حسن علی نے اور روف نے مناسب باولنگ کی تھی اب اس میچ میں شاہین آفریدی اچھی باولنگ کر دی اور حسن علی کو اور حارس روف کو لگ بگ گیارہ اور تیرہ کی ایوریج سے سکور پڑے ان کو محمد وسیم جونئر کو بھی یوز کیا گیا دو میں بیس پڑے اس کو ٹھیک ہے اس کو ایکسپوجر ملا بلکل اسی طرح ان کو نواز کو بھی یوز کرنا چاہیے تھا شاداب اور اماد کے ساتھ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پوسٹ مارٹم پاکستان کے ووم اپ میچ کے اوپر آئندہ بھی ہم اپنے نئے تجزیعے اور تفسروں کے ساتھ ملتے رہیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ